بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا سے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ تمانا رکھتے ہیں جس کی خواہش آپ کے دل میں موجود ہے السلام علیکم اللہ پاک آپ کے زندگی میں آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے اس دعا سے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ تمانا رکھتے ہیں جس کی خواہش آپ کے دل میں موجود ہے صرف یہ دعا پڑھنا شروع کر دو آپ کو ہر چیز عطا کر دی جائے گی آپ بڑی دیر سے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر آپ کی حاجت کوری نہیں ہو رہی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کو سننا بھی شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کو فوری ریزلٹ ملیں گے یہ ایک ایسی مقصود دعا ہے جس سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے ہر الجن سلج جاتی ہے بگڑے کام سواننے لگتے ہیں ناممکن کو ممکن ہونے میں دیر نہیں لگے گی موجودہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ کا جو بھی خواب ہوگا سچ ہو جائے گا آپ کی جو بھی وش ہوگی یقیناً پوری ہوگی پس آپ اپنے دل میں کسی قسم کا شک لائے بغیر کامل یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لینا قسمت کو بدلنے کے لیے اپنے حالات کو سمارنے کے لیے زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے یہ ایک بہترین اور لا جواب عمل ہے اس عمل سے فائدہ اٹھائیے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے یہ ویڈیو شیئر بھی کر دیں برود جمعیرات بار نماز مغرب عمل شروع کرنے سے پہلے تین عدد کالے رنگ کے خجور لے کر اپنے سامنے میں رکھ لینا اور یہ دعا اللہم رب السماوات السبی ورب العرش العظیم اکزی اندینہ واغنینہ من الفقر تین سو تینہ بار اول آخر ساتھ بار دروش شریف پڑھ کر ان خجوروں پر دم کر دینا اور خود پر بھی دم کر لینا اور اللہ پاک کے حضور صدق دل سے دعا مانگ لینا اس عمل کو تین دن تک لگتار کرنا ہے عمل ختم ہو جانے کے بعد سوا کلو باجرہ پرندوں کو ڈال دیجئے گا اور ان خجوروں میں سے ایک خجور صبح کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کھا لینا اور ایک خجور اثر کی نماز پڑھ کر کھا لینا تیسری اور آخری خجور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھا لیجئے گا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جانا اس کے بعد آپ اپنی دعا مانگنے سے پہلے یہ دعا ایک بار پڑھ لینا اور پھر دیکھنا آپ کی حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں آپ کو مرادیں کیسے ملتی ہیں آپ کے خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں جب آپ کی دعائیں قبول ہونے لگے آپ کی قسمت آپ کے ساتھ دینے لگے تین مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عمل میں کامیابی عطا فرمائے آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں